موسیقی کریمہ بلوچ صاحبہ مرحومہ جن کی میت پر اب کیوں سیاست کی جارہی ہے ابھی کیرڑا میں وفات پائی ہو حقائق کیا ہے کریمہ بلوچ صاحبہ کو کیوں دفنانے نہیں دیا جارہا بھارت میں پاکستان زندہ باد کے نارے کس نے لگائے اور 26 جنوری کو سکھوں کی جیت کیسے یہ سب کو جاننے کے لیے پوری ویڈیو دیکھیں اسلام علیکم ناظرین میں ہوں سہیڈی کازمی آپ کا دوست اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل لائیویڈ سہیڈی کازمی ناظرین کریمہ بلوچ کے مطلق لبرل مافیا پاکستان میں مسلسل جھوٹ پھیلانے میں مصروف ہے کہ انہیں پاکستان میں دفنانے نہیں دیا جارہا حالانکہ آپ کو پتا ہے کہ یہ اپنا ملک تک اسے تسلیم نہیں کرتے ریاست پاکستان نے خود انہیں پاکستان واپس آنے کی اجازت دی لیکن ان کی آگے سے جو روش ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ ہمارے پلوسی ملکی طرف سے مسلسل پروپاگینڈا کا یہ جو سلسلہ ہے اس کے یہ بہت اہم ستون بنے رہے ریاست چکن لوگ کریمہ مہتاب بلوچ صاحبہ جن کا انتقال کینیڈا میں ہوا ان کی میت کو پاکستان لانے سے انکار کیا گیا پاکستانی ڈیفنس فورم نے اس مومے کی ابھی تحقیقات کی کچھ تصویزات حاصل کر کے انہیں منظر عام پر لائے اب اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ حکومت پاکستان نے تمام سفارتی ذرائع کو استعمال کرتے ہوئے کریمہ کی گمشدگی اور موت کی تحقیقات میں مقامی حکومت سے نہ صرف خط و کتابت کی بلکہ ان کی میت کو پاکستان لانے کے تمام سفارتی لوازمات مکمل کیے لیکن یہ بات یاد رہے کہ وہ وہاں پر کینیڈا میں پناگزین وزے پر تھے اور وہ پاکستان کی شہریت سے اخراج حاصل کر چکی تھی بھارتی میڈیا پر وہ علل اعلان کر چکی تھی کہ انہیں پاکستانی نہ کہا جائے اور مزید یہ کہ پاکستان کی جو دشمن کو ہوتے ہیں ان کی آلہ کار انہیں پر بھی ان پر الزام لگے پاکستان مخالف عظائم ان کے لوگوں کے سامنے آئے بھارت سے رشتہ داری بڑھانے کے لیے کشمیری گجراتی مسلمانوں کے آپ کو پتہ دشمن جن کے قاتل میں تو کہوں گا موڈی صاحب کو انہوں نے بھائی کا ہندوانہ رسمتیں جو رکشہ بندن جیسی ان پر بھی عملے پہ رہے ہیں یورپین ڈیس انفرمیشن لیب کی رپورٹ میں بطور پاکستان مخالف انڈیا نے جینٹ کی طور پر ان کا نام آتا رہا جسے کچھ دن بعد ان کی وفاعت کی خبر ملی اب آپ یہ دیکھیں کہ ریاست پاکستان نے شہری حقوق ادا کرنے کے لیے جیسے کوئی بھی آپ کو پتہ ہے کوئی دنیا کا بندہ اس بات کو جھٹلال نہیں سکتا اور انہوں نے اپنے حقوق پورے کیے ان لوگوں کو بہت سے لوگ جو ان جیسی نے معلوم ہونا چاہے کہ یہ ہماری مٹی میں ہی دفر ہونا ہے موڈی صاحب آپ کو وصول نہیں کریں گے بیسے تو جو آپ کو پتہ ہے محبے وطن پاکستانی ہیں وہ تو یہ ملالہ یوسف زہی کو بھی نہیں مانتے لیکن دوسری طرح وہ ترمہ ہے کہ کئی سالوں سے بھارت کے کہنے پر فاجے پاکستان اور آئی ایس آئی پر بلوچ مسنگ پرسن کا الزام لگاتی رہی اب بھارت نے آپ کو کہا جا رہا ہے کہ سامنے نام ان کا آگے اس لیے انہیں ہٹ راستے سے ہٹانا ضروری تھا ٹی ایم اور بی ایل اے کے ساتھ مل کر ہندوستان کے لیے پاک فوج کو بدنام کرنے کے لیے بہت سے لوگ کام کرتے رہے یہ بھی اسی گروپ کا ایک حصہ دیں پھر پوری دنیا میں حکومت دن کا پھر بھی بھرم رکھا انہیں اون کیا کریمہ بلوچ صاحبہ نے اپنی مرضی سے اپنی پسند کے ملک کو اتخاب کیا پاکستان کو ہمیشہ گالی دی لیکن آج پاکستان کی حکومت ان کے خاندان کے لیے ان کی باڈی منگوالا چاہتی ہے پاکستان چاہتا تو انکار کر سکتا تھا لیکن قانونی طور پر جو بھی پناہ لے لے اسے پاکستانی حکومتی کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی چاہے وہ کینیڈا میں جائیں چاہے اسٹریلیا میں جائیں امریکہ میں جائیں انگلینڈ میں جہاں مرضی لیکن پاکستان نے انسانی ہندردی کی بنیاد یہ سب کاروائی کی پاکستان کے خلاف سازش کرنے والے ہندوستان کے دن گینہ چکے جا چکے ہیں کیونکہ جھوٹ فریب اور دوخہ سے آپ زیادہ ٹائم گزار نہیں سکتے اور وہ دن دور بھی نہیں ہیں آپ دیکھیں ان کے حالات کتنے خراب وہاں پر ہوتے جا رہے ہیں ان کا مقروح چہرہ جو ہے ان ہندوستان کا ایک بار پھر دنیا کے سامنے آ رہا ہے ہندوستان فوج کے ہاتھوں بے گناہ نوجوانوں کے قتل کے والدین کی دہائی عالمی میڈیا تک پہنچ چکی ہے تیس دسمبر کو گزشتہ سال مقبوضہ کشمیر میں بھارتی قابض فورسز کی جانب سے جنلی انکاؤنٹر میں تین نوجوانوں کو شہید کیا گیا نوجوانوں کے لوہاہکین ابھی تک انصافت و دور کی بات اپنے پیاروں کی میتوں کے منتظر ہیں نوجوانوں کے نام اتر مشتاق زبیرہ مدلون اور اجاز مقبول یہ وہ طالبین تھے جنہیں بے دردی سے بھارتی فوج نے قتل کیا اور انہیں شہید کرنے والے جو لوگ تھے ان بے گناہ نوجوانوں کو شہید کرنے والے والدین کی دہائی عالمی میڈیا میں پہنچ گئی ہے اور مظلوم کشمیریوں کی اپیل اور آہیں دنیا بھر میں سنی جا رہی ہیں ایک ہفتہ پہلے برطانوی پارلیمنٹ میں بھی مقبوضہ کشمیر پر زبردست بیس ہوئی جس میں برطانوی پارلیمنٹ کے ممبر نے کھل کر بھارتی ریاستی دہشت گردی کی اور کشمیر میں جو انسانی حقوق کی ایک سنگین خلاف فرضی ہے اس کی مضمت کی ہے لیکن بے ضمیر حکومت وہاں پر ان کے کانوں پر جو تک نہیں رہیتی اور اب تو یقین کرے بھارت میں مودی صاحب سے لوگ اتنے تنگ آ چکے ہیں اب وہ پاکستان زندہ آباد کے نارے لگا رہے ہیں بھارتی یوم جمہوریہ سے ایک دن پہلے پاکستان زندہ آباد کے نارے لگے چھے افراد کو انہوں نے گرفتار کر لیا اور یہ دلی کے خان مارکٹ کا میٹرو سٹیشن پاکستان زندہ آباد کے ناروں سے گونج اٹھا دلی نوجوان چھے نوجوان چھوٹے بائکس پر آئے اور نارے لگا کر نکل گئی اس کے بعد پولیس نے چھے افراد کو پکڑ لیا انہیں گرفتار کر لیا اور اب پرچہ چلے گا ہو سکتا ہے باہر کا کاؤنٹر ہو جائے بھارتی وزیراعظم نے 26 جنری کی تیاریوں کے سلسلے میں دارل حکومت میں نئی دلی سے کسانوں کا دھرنا ختم کرانے کے لیے متعلقہ حکام کو ہدایات جاری کی اور ان کی موڈی صاحب کی جو ہے ان کی کوشش ہے کہ کسی طریقے سے یہ جیسے کرسمس کے موقع پر آپ کو پتا ہے پچس دسمبر کو کسانوں کے لیے اٹھارہ ہزار کروڑ کے پیکج کا اعلان کرنے کا کہا تھا موڈی حکومت وہاں سے زبردستی انہوں اٹھانے کے لیے تاکہ یوم جمہوریہ کی پریڈ کے حوالے سے کی جائی والی جو رہرسل ہے اس میں کوئی رکاوٹ نہ بنے اب وہاں پر کسان جونین جو ہے وہ کون سنگھ سندو انہوں نے کہا ہے کہ موڈی حکومت اٹھانہ ہزار کروڑ کی رشوت دے کر انہیں ان کے مقصد سے دور نہیں کر سکتی تو ناظرین بھارت میں تو دیکھیں سب سے بڑی اقلیت مسلمان ہیں جو آئے دن ریاستی سطح پر ظلم کا شکار ہوتے ہیں سکھ ہیں جو الہدگی کی تحریک چلا رہے ہیں اور یہاں تک کہ ہندووں کے اپنے مذہب کے ماننے والے جو شودر ہیں وہ جہنونوں سے بتر زندگی گزارے ہیں بابری مسجد کی شہادت ہے سکھوں کے بڑے جو گولڈن ٹیمپل ہیں ان میں آپ کو پتہ کیا ہوا بھارت میں اقلیتوں کی زندگی گزارنے کی ایک عملی تصویر ہے عیسائیوں کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ سکھوں کے ساتھ یہ کہہ کروں کا حصہ حصال کیا جاتا ہے کہ وہ اپنی اپنی ریاستوں میں چلے جائے کیونکہ بھارت صرف ہندووں کی سرزمین ہے یہاں کسی اور گروہ فرقے یا مذہب کی جگہ نہیں ہے اب یہ سکھ بھائیوں کے لیے کالستان حاصل کرنے کا یہی وقت لگتا ہے انہیں کہ بھارت کے ناروا سلوک کسانوں کے اتجاج مقبوضہ کشمین میں بڑھتے ہیں مظالم مسلح فواج کو ہائی الیٹ کر دیا گیا ہے اور بھارت نے 26 جنوری کو آپ کو پتا ہے پلواما کی طرح کا ایک فالس فریک آپریشن کا ارادہ رکھا ہوا ہے جس کا الزام شاہد سکھ تنظیموں پر لیکن کسانوں نے جو بھاری اکثریت سکھوں گئی ہے ریلی کی سیکیورٹی بھی اور تصازن بچنے کے لیے چار ہزار سے زیادہ نوجوان رضاکار حاصل کر لی ہیں تاکہ پولیس اور حکومت کی جانب سے اگر ان پر کوئی الزام لگے تو وہ اسے روک سکے لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ الزام مظاہرین پر نہیں لگے گا موڈی صاحب جو ہے آپ کو پتا ہے انتہا پسند ہندو بھی سرگرم ہے اور وہ تشدد کا راستہ احتیار کر کے اب اس تحریک کو غیر قانونی انداز سے ختم کرنے کی کوشش کریں گے لیکن دنیا بھر میں سکھوں کو یقین ہے کہ 26 جنوری کو یا اس کے بعد فوراں موڈی سرکار کا غرور ٹوٹے گا ہندوستان کے غریبوں کو ان کے حقوق ملیں گے اور پھر یہ دیکھیں جس انداز سے اقلیتیں کھڑی ہو رہی ہیں ان سب کے جو حقوق ہیں زندہ رہنے کی حقوق ان سب لوگوں کو ملیں گے 26 جنوری یوم جمہوریہ ہے پریڈ کی ریہرسل ہے اور بڑی بڑی کوششیں ہو رہی ہیں لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اب اس طرف کوئی پلواما جیسا فلیگ آپریشن ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں اپنے فیڈبیک سے آگاہ کریں اور اگلی ویڈیو تک کے اجازتیں اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ